آگے چل کے فرماتے ہیں کہ پھر سے قصہ آدم و ابلیس بیان ہو رہا ہے اور اس میں ابلیس کی یہ ذہنیت دکھائی دا رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے انا خیرم منہ میں آدم سے بہتر ہوں خلقتنی من نارن و خلقتہو من دین اب تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اسے مٹی سے پیدا کیا میں اسے افضل ہوں بہتر ہوں میں اس کو سجدہ کیوں کروں اس بے وقوف کو یہ پتہ نہیں چلا کہ سجدہ مٹی کو نہیں کیا جا رہا سجدہ آدم کو نہیں کیا جا رہا سجدہ تو اللہ کے حکم سے کرایا جا رہا ہے اور اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے بہت زمین بہت ذہین اور بہت فلسفی بنتا ہے اتنی سے موٹی سی عقل نہیں ہے اس ابلیس کو اور پھر دیکھیں غلطی تو ہو جاتی ہے حضرت آدم سے بھی ہو گئی رکا گیا تھا کہ میاں درخت کے پاس نہ جانا اس کا پھل نہ کھانا کھا لیا غلطی شیطان سے بھی ہو گئی لیکن بنیادی فرق حضرت آدم کی جو غلطی ہے وہ کمزوری ارادہ کی وجہ سے ہے اس لیے فوراں ادامت ہو گئی معافی مانگنی اور نہ صرف معافی مانگی بلکہ اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ سیکھا فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَلِمَاتِ آدم نے اپنے پروردگار سے معافی مانگنے کے بول سیکھے فَتَعْبَ عَلَيْهِ توبہ کیا اللہ نے توبہ خبول کری معافی مانگنے کا ڈرافٹ بھی اللہ میں سے سیکھا اس بات سے بھی ڈر رہے ہیں کہ معافی مانگتے ہو وہ کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ ایجز سے اور بڑھ گئی برہمی ہے مزاج دوست اب وہ کرے علاج دوست جس کی سمجھ میں آ سکے تو اپنا معاملہ سیدھا کر لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ فوراں معافی مانگ لی اور ادھر یہ شیطان ہے اس کا جو جرم تھا وہ کمزوری ارادہ کی وجہ سے نہیں تھا وہ قبر کی وجہ سے غرور کی وجہ سے نفرت اور انات کی وجہ سے تھا یہی وجہ ہے کہ بعد میں وہ فلسفہ گھرتا پھرا اور اس کو معافی مانگنے کی توفیق نہیں ہوئی